بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج آپ لوگوں کے ساتھ ملے کے آیا ہوں سوزو کی آلٹو بی اکس آر پیکج پاکستانی جو آلٹو ہے اس کے بیرے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس کو میں سوزو کی آلٹو جیپنیز کے ساتھ جو ہے اس کو کمپیر کروں گا کہ ان دونے میں کیا فرق ہے اگر سٹارٹ میں دکھاؤں تو اگر آپ دیکھیں تو باڈی شیپ میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ ہیڈ لائٹ سے لگتے ہیں بمپر دیکھتے ہیں سب اگر آپ سیڈ سے تو باڈی میں اس سچ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جتے بھی پاکستانی پیکجز ہیں میں آپ کو یہ سے بھی دکھاتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو باڈی میں کوئی شیپ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ہینڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس میں جو بی ایکسل پیکجز آتا ہے اس میں اپنے کلر کے ساتھ ہوتے ہیں باقی اس میں جو بی ایکس اور بی ایکس سب سے اس میں جو کمترین ویرینٹ ہے ان لوڈڈی ویرینٹ ہے وہ اس میں بی ایکس میں آتا ہے اس کے بعد جو اے سی کے ساتھ آتا ہے وہ بی ایکس میں آتا ہے تو اگر اس ہول آپ دیکھیں تو باڈی میں کوئی شیپ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پیچھے سے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جس طرح جیپنیز شیپ میں کافی جگہ ہے پیچھے کی جانب تو یہاں اس میں پاکستانی شیپ میں بھی کافی سپیس ہے پیچھے اچھا جی اندر جاتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں اور جیپنیز میں کیا فرق ہے اچھا جی یہ بی ایکس آر پیکج ہے اور بی ایکس آر میں اور بی ایکس میں فرق یہ ہے کہ ان دونے میں ایسی کا فرق ہے بی ایکس میں جو کلائمیٹ کنٹرول کی میں بات کرتا ہوں اگر اس کو میں اندر جو سوچ بورڈ ہے اس ایریا کو میں اگر جیپنیز گاڑی کے ساتھ کمپیر کرتا ہوں تو صرف اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو وائٹ ٹچنگ بھی ملتی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بلیک میں ملے گا اگر سائٹس میں میں بات کرتا ہوں تو سائٹس میں یہاں پہ آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو جس طرح پرانی گاڑیوں میں پاکستانیوں کا پاکستانی گاڑیوں کا تو اس طرح آپ کو یہاں پہ ہینڈل ملے گا اور جیپنیز گاڑیوں میں صرف وی پی میں جو بلکل سادہ ویڈینٹ ہے جیپنیز میں الٹو میں تو اس میں آپ کو یہاں پہ ہینڈل ملے گا ورنہ باقی اس کے بعد جو یہ نہیں چارج گاڑیاں ہیں ال کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو پاور وینڈوز ملیں گی چاروں اچھا جی یہاں پہ سٹیرنگ کے بات کرتے ہیں تو سٹیرنگ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے سٹیرنگ بھی سیم ہے اچھا گیر کی میں بات کرتا ہوں تو گیر آپ کو وی ایکس آر میں اور وی ایکس میں آپ کو بینوال ملے گا وی ایکس آر میں آپ کو جو آٹومیٹک گیر مل سکتا ہے اور اس میں اے جی اے س ہوتا ہے مطبع آٹو گیر شفٹ اس میں بینوالی بھی چلا سکتے ہو اور آٹومیٹک بھی آپ چلا سکتے ہو اچھا جی اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں اس کی میٹر کی تو جس طرح جیپنیز آلٹو کا میٹر ہے اس طرح ایزی کا بھی ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں چیک کرتے ہیں کہ اس کی فیل کانزمشن کیس ہی ہے اور کمپیر کریں گے جیپنیز آلٹو کے ساتھ اور پھر اس کی بات اس کی سیٹنگ کے بات کریں گے اچھا جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح اس میں آہ لائٹ وغیرہ لگتے ہیں اسی طرح اس میں بھی ہے اچھا جی میں نکالتا ہوں فیل ایوریجر یہ اصل میں مینوال گیر ہے تو مینوال گیر کا اٹومیٹ آہ ظاہری بات ہے خرچہ کم ہوگا لیکن دیکھتے ہیں اچھا جی ایوریج یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین پوائنٹ آہ نائنٹین پوائنٹ سکس کلومیٹر پر لیٹر جو کہ بہت ہی زیادہ کم ہے بہت اچھی فیل کنزمشن ہے صرف اور صرف اگر آپ کہہ لیں کہ پیٹرول سے ہونگتی ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا تو یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ مینوال گیر آہ مینوال گیر گاڑی ہے تو اس میں آپ سب خوش سب کچھ خود ہی کروں گے تو اس وجہ سے آہ اس کی مائلج اچھی ہے اگر اس کو میں آہ جیپنیز الٹو کے ساتھ کمپیر کرتا ہوں تو جیپنیز الٹو ایل اینی چارج آپ کو ایل اینی چارج جو اینی جتنی بھی ویریانٹ سے اس میں وہ آپ کو تقریباً اٹھارا سے انیس کلومیٹر دیتی ہے اٹومیٹک گیر کی میں بات کر رہا ہوں تو اگر اس کے ساتھ کمپیر کریں تو اس نسبت سے وہ گاڑی بہتر ہے کیونکہ وہ اٹومیٹک میں آپ کو آہ جو ہے نائنٹین کلومیٹر تک دے سکتی ہے اچھا جی اگر سیٹن کے میں بات کرتا ہوں تو سیٹ سا کبھی میں اگر کمپیر کروں تو اس میں آپ کو تقریباً ٹو ٹون کے ساتھ جو ہے سیٹ میلے گی اور ہیڈرس میں بھی نہیں ہوتا جیپنیز الٹو میں بھی آپ کو ہیڈرس نہیں ملتا اور اگر اس میں دیکھیں تو اس میں سادہ سا کپڑا ہوتا ہے مطلب بادامی کلر کا بیچ کلر کا اور اس میں آپ کو بلیک اور گری کا جو ہے ٹو ٹون سیٹس میلے گا ٹو ٹون میں آپ کو سیٹس میلیں گے تو یہ دوسری بات ہو گئی اس کے علاوہ اگر اس کی پرائیس کمپیرزن میں کرتا ہوں تو پرائیس اس گاڑی جو دوہزار اکیس موڈل ہے اور تقریباً چار ادا چل چکی ہے چال چلنے کے بعد اس کی ڈیمانڈ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں تقریباً سترہ لاکھ روپے پریمیم امپورٹس پشاور کارویلی میں تو اگر کس نے لینے تو یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اگر اس کو میں پرائیس کرتا ہوں تو اس کی نزبت توڑچی مہنگی ہے کیونکہ جیپنیز ہر جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ مہنگی آتی ہیں تقریباً اس کی قیمت آج کل 19 سے 20 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہو رہی ہیں آپ کے مارکیٹ میں تو پرائیس اس کی نزبت اس گاڑی کی کم ہے لیکن اگر کمفرٹ کی میں بات کروں تو جیپنیز گاڑیوں کی کوئی نیمل بدل نہیں ہے اگر اس کے ساتھ کمپیر کریں اگر آپ اس میں بیٹیں گے اور اس میں بیٹیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے آپ ڈرائیو ویز آپ ایسا بلکل فیل نہیں کرو گی جیپنیز کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بلکل ایسا فیل نہیں کرو گے کہ بھئی آپ کسی چوٹی گاڑی میں بیٹے ہو اگر آپ پاکستانی کسی بھی بڑی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو آپ کو وہ کامفرٹ لیول نہیں ملتا جو ہونا چاہیے تو یہ چھوٹ سی ایک کمپیرزن کی آپ لوگوں کے ساتھ اگر کچھ اور اس کے ریلیٹر آپ نے پوچھنا ہو تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر کسی کو گاڑی پسند ہو تو بالکل یہاں پہ آ سکتے ہیں پریمیم ایمپورٹس پشار میں رنگ روڈ پہ تو اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ